ہلو کائناتیز، سپیس اور سپیس ٹریول آج کل کافی خبروں میں ہے ابھی کچھ دن پہلے ریچرڈ برینسن اپنی ورجن گلیکٹک پہ اور جیف بیزوز بلو آریجنز پہ سپیس تک پہنچے اور اس کے کافی خبریں بھی آئیں لیکن کافی سارے سوال ہیں ایک تو یہ کہ کیا وہ واقعی سپیس میں گئے یا نہیں سپیس کی دیفنیشن کیا ہے اور یہ جو وائجز تھی ریچرڈ برینسن کی اور جیف بیزوز کی اور بہت ساری وائجز آنے والی ہیں ایلان مسک کی وغیرہ وغیرہ ان کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچیں یہ جو سپیس ٹورزم ہے اس کو ہم کس طرح سے ایویلیوئٹ کریں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید سپیس جیسا کہ سٹار ٹریک نے مشہور کیا وہ ایک فائنل فرنٹیر ہے اور میرے خیال میں سپیس ایکسپلوریشن کو سائنٹیفکلی اور مورلی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور یہ بات صرف سیٹلائٹ اور روباٹک سپیس ایکسپلوریشن کی نہیں بلکہ ہیومن سپیس ایکسپلوریشن کو بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے ایک لحاظ سے اگر ہم بات کریں انسانیت کے لانگ ٹرم سروائیول کی مستقبل میں تو یہ کیس بنایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ہیومن پریزنس انسانیت کی پریزنس سپیس میں ایک لحاظ سے ضروری ہے تو پھر یہ جو ابھی ریسنٹ بلینئرز سپیس میں گئے رچڈ برینسن اور جیف بیزوس اور بہت ساری یہ جو پرائیوٹ سپیس کمپنیز ہیں جو ان کے پلانز بن رہے ہیں سپیس ٹوریزم کے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچیں لیکن سب سے پہلے تو یہ سوال کہ سپیس شروع کہاں سے ہوتی ہے اور کیا رچڈ برینسن اور جیف بیزوس سپیس پہ گئے یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ صرف ایک سیمینٹکس کی بات ہے سپیس کی کوئی ایک اکسپلیسٹ باؤنڈری نہیں وہاں پر کوئی آپ کا پاسپورٹ چیک نہیں کرتا ہے کہ اب آپ سپیس پہ جانے لگے ہیں لیکن جو ڈیفینیشن یوز کرتے ہیں امریکہ میں جو یہاں پر فیڈرل ایوییشن آتھارٹی ہے اور یو ایس ائر فورس وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ زمین کے سطح سے اسی کلومیٹر ایٹی کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو وہاں سے سپیس کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے اور ریچڈ برینسن جو ورجن گالیکٹک میں گئے وہ تقریباً ایٹی ایٹھ کلومیٹر اوپر گئے تو ایک لحاظ سے وہ سپیس میں گئے اور انہوں نے کچھ منٹس کے لیے انہوں نے ویٹلیسنس انجوائی کی جو انٹرنیشنلی ریکگنائزد سپیس کی باؤنڈری ہے وہ کہلاتی ہے کارمن لائن اور وہ تقریباً سو کلومیٹر کے اوپر ہے تو جیف بیزوس بلو اورجن سپیس کرافٹ پہ وہ تقریباً ایک سو چار کلومیٹر اوپر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز سپیس پہ گیا تو ایک لحاظ سے یہ تو ان کے اپنی چھڑکانی کی بات ہے اور یہ اتنا امپورٹن نہیں کہ وہ سپیس میں کیا واقعی داخل ہوئے یا نہیں اور اگر آپ نے اور کمپیرزن لینا ہے تو انٹرنیشنل سپیس سٹیشن جو ہے وہ زمین کی سطح سے تقریباً چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جیو سٹیشنری سیٹلائٹس وہ جو زمین کی ایک ہی پوائنٹ کے اوپر وہ آربیٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو تقریباً 36000 کلومیٹر یا 36000 کلومیٹر اوپر جانا پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو وائجز تھی ریچرڈ برینسن کی اور جیف بیزوز کی انہوں نے جو ویوز انجوئے کی کیا وہ سائنٹیفک اور ٹکنیلوجیکل بریک تھو ہے یا نہیں تو اس کے لئے اگر ہم پرسپیکٹیو لیں تو پہلی دفع کوئی انسان جب سپیس میں گیا ان دیفنیشن کے حساب سے تو وہ آج سے ساٹھ سال پہلے کی بات ہے یہ جو سوویت آسٹرونوٹ تھے یوری گگارن وہ اپریل 1961 میں 300 کلومیٹر کے اوپر وہاں تک وہ سپیس پہ گئے اور وہ پہلے انسان بنا سپیس میں جانے کے لئے اور اس کے ایک ہی مہینے کے بعد میں 1961 میں امریکن آسٹرونوٹ ایلن شیپرڈ وہ بھی سپیس پہ گئے اب بلکہ یہ جو جیف بیزوز کا سپیس کرافٹ ہے وہ ایلن شیپرڈ کے نام پر ہی اس کا نام رکھا گیا ہے اب یہ جو بیزوز اور برینسن کی فلائٹ تھیں اگر وہ سائنٹیفک یا ٹکنالوجیکل بریکترون نہیں تو پھر اس کے بارے میں اتنا چرچہ کیوں ہوا اور پھر بھی لوگ یہ کس قسم کی بریکترون کی بات کر رہے ہیں دراصل اس کا تعلق اس چیز ہے کہ خیال یہ ہے کہ اس قسم کی پرائیوٹ کمپنیز کا سپیس میں جانے کی وجہ سے شاید انسانوں کا جو سٹیپ ہے کہ ہم سپیس میں جانا شروع کر دیں گے شاید یہاں سے وہ چلنا شروع ہو جائے اب یہ جو بیزوز کی فلائٹ تھی اس میں جو ایک سیٹ تھی وہ آکشن ہوئی تقریباً اٹھائیس ملین ڈالرز، ٹونٹی اٹھ ملین ڈالرز پہ اور وہ جو بلینئر تھا جس نے وہ سیٹ کری دی وہ ذرا بیزی تھا پہلی فلائٹ کے لیے اس نے کہا میں ذرا اگلی فلائٹ پر جاؤں گا اور اس قسم کی فلائٹ کے پروگرام بن رہے ہیں ایک کمپنی ہے سپیس ایڈونچرز کے نام سے جو دو لوگوں کو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن لے جانے والی ہے دیسیمبر میں اسی طرح ایک اور ہیوسٹن بیسٹ کمپنی ہے ایکسیم سپیس کے نام سے وہ بھی تین لوگوں کو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن لے کر جائے گی پرائیوٹ ہر سیٹ جو ہے اس میں ہر بندہ جو ہے ان تین میں سے وہ 55 ملین ڈالرز وہ پہ کریں گے اور یہ جو ریچرڈ برینسن کا سپیس پلین یہ جو برجن گلیکٹک ہے وہ ایک لحاظ سے زیادہ افورڈبل ہے اس کی ایک سیٹ جو ہے وہ صرف دھائی لاکھ ڈالر یا 250.000 ڈالرز جو ہیں وہ اس کی پرائیس ہے یعنی کہ آپ اوپر سپیس میں جا سکتے ہیں آپ کچھ منٹوں کے لیے آپ ویٹلسنس انجوائے کریں اتنی پرائیس کے اوپر تو میرے خیال میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ جو سپیس میں جانا ہے میرا خیال ہے ابھی اس میں کافی عرصہ لگے گا تو یہ ایک لحاظ سے ایلیٹس کی بات ہے جو امیر لوگ ہیں ان کی بات ہے کہ وہ سپیس میں اپنا شاک پیدا کریں لیکن میرے لحاظ سے اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ یہ نائنٹین سکسٹیز نہیں جب پہلی دفعہ سپیس فلائٹس ہو رہی تھیں آج ہمیں پتائے کہ ہمارا اپنا جو سیارہ ہے دوسرے سیاروں کو تو چھوڑیں ہمارے جو اپنی زمین ہے وہ بہت مشکل میں ہے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت سیریس ایشو ہے جو آپ کو آج کل یہ جو مختلف قسم کی آگے لگیوی ہیں اور سیلاب آ رہے ہیں اور جو موسم بدل رہے ہیں اس کا تعلق انسانوں کی کانٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج کے سلسلے میں اور خاص طور سے یہ جو گرین ہاؤس کیسز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا زمین کا ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ جو فلائٹس ہیں یہ کچھ سائنس دانوں نے کیلکلیٹ کیا ہے کہ یہ جو برینسن اور بیزوس کی فلائٹس تھیں وہ تقریباً دو سو سے تین سو ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ اس نے اپنے ایٹمسفیر میں کانٹریبیوشن کیا اور اب جو پلائنز ہیں یہ جو سپیس ٹورزم کی بیگیننگز ہیں یہ تو شروعات ہیں اس قسم کے پروجیکٹس کی خیال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اگر کے اور کمپنیز بھی شامل ہوں گی اور وہ اور زیادہ پلائنز اور راکٹس وہ سپیس پر بھیجنا شروع کر دیں گی بلکہ ریچرڈ برینسن جو ہے مخالی اگر ایک کمپنی کی بات کروں ان کا ارادہ یہ ہے کہ چار سو فلائٹسوں ایک سال کے اندر یہ سپیس میں کچھ منٹوں کی ویٹلسنس انجوائی کرنے کے لیے اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اس کا پیرلل کونسا ہوگا تو شاید یہ جو ارلی ٹونٹیتھ سنچری کے پولر ایکسپلوررز تھے جو نورتھ اور ساؤتھ پول کو ایکسپلور کرنے جا رہے تھے وہ بھی اکثر امیر لوگ تھے جو ایکسپیڈیشن کو افورڈ کر سکتے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑے سے فرق ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کر رہے تھے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کی نورتھ یا ساؤتھ پول کی ایکسپلوریشن کی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی اپنی کمپنیاں نہیں تھیں کہ اگر وہ مثال کے طور پر اگر وہ ساؤتھ پول جاتے انٹارکٹکا پہ ایکسپلور کرتے اور کہتے کہ اچھا میں تو چلا گیا ہوں اب میں یہاں پہ ہائیوے بنا دوں تاکہ اور لوگ بھی آئیں اور میں ان سے کافی پیسے ان سے میں خرچ کرواؤں تو میرے لحاظ سے یہ جو سپیس ٹوریزم کی بات ہے جس قسم کی ریچرڈ برینسن یا بیزوس یا اور بہت ساری کمپنی سپیس ایکس بھی اس میں شامل ہے جس قسم کی وہ سپیس ٹوریزم کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں آج اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نہ صرف اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بلکہ میرے خیال میں وہ ایک ایمورل چیز ہے کیونکہ وہ ہمارا جو ایٹمسفیر ہے اس پہ وہ گرین ہاؤس گیسز کو ایڈ کرے گی ایسی گیسز کو بھی ایڈ کرے گی جو اوزون لیئر کو وہ ڈپلیٹ کرتی ہے مگر کس وجہ سے؟ صرف اس لیے تاکہ لوگ کچھ دیر کے لیے ویٹلسنس انجوائی کریں اپنے جو بچپن کے ان کے کوئی شوق ہیں وہ پورے ہوں اور وہ بھی صرف ایلیٹ کے لیے لیکن پھر ایک اور جسٹیفیکیشن بھی دی جاتی ہے جو زیادہ نوبل ہے اس قسم کے مشنز کے سلسلے میں اور وہ ہے دی اوورویو ایفیکٹ یہ ریچرڈ برینسن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے بیزوس نے بھی ایلون مسک نے بھی اس کا منشن کیا یہ جو اوورویو ایفیکٹ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایسٹرناٹس نے پہلے نوٹ کی جسنا بازالرن ہے وہ چاند سے باپس آئے انہوں نے کہا کہ جب آپ سپیس سے زمین کو دیکھتے ہیں تو آپ کی جو کاغنشن ہے آپ کا جو ذہن ہے وہ بدل جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ کتنی نازک ہے کتنی فریجل ہے کہ وہ خلا میں بلکل تن سے ایٹمسفیر کے ساتھ وہ یہاں پر موجود ہے اب یہ ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ سپیس میں جا کے زمین کو دیکھیں تو آپ کو یہ زمین کی اپریسییشن بڑھتی ہے میں یہ آرگیومنٹ اتنا زیادہ بائے نہیں کرتا امین بلکل آپ اگر خلا سے زمین کو دیکھیں تو وہ زبردست چیز ہوگی اور مجھے بھی شوق ہے کہ میں ایک دن زمین کو اس طرح سے دیکھوں خلا میں خود جا کے لیکن یہ جو اپریسییشن کی بات ہے دیکھیں کارل سیگن نے وہ جو سپیس کرافٹ تھا جب وہ نیپچون کے پاس سے باہر گیا تو اس نے اس کی تصویر کھینچی وویجر سپیس کرافٹ نے اور کارل سیگن نے اس تصویر کو وہ جو کہا تھا کہ وہ زمین جو ہے ہمیں ایک بلو ڈاٹ نظر آ رہی ہے اس نے اس کو اور پھر بات کی تھی کہ ہماری زمین کے جو ڈیفرنسز ہیں ہمارے جو یہاں پر جھگڑیں ہیں جنگیں ہیں ڈکٹیٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ صرف اس نکتے کے اوپر بلو ڈاٹ کے اوپر وہ جھگڑا کرتے ہیں اور یہ ایک پرسپیکٹس ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وویجر سپیس کرافٹ کی اس تصویر کی وجہ سے تو یہ جو اپریسیشن ہے زمین کی اس کے لیے آپ کو اوورویو ایفیکٹ کی ضرورت نہیں آپ کو خلا میں خود جانے کی ضرورت نہیں یہ تو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں یہ جو تصویریں ہیں جس کے لیے جو کسیلی سپیس کرافٹ تھا وہ جب سیٹرن کے پاس تھا تو اس نے ایک اسی طرح سے زمین کی تصویر لی تھی سیٹرن کے رنگز کے نیچے اور میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے کچھ سالوں کی سب سے امیزنگ تصویر ہے اور پھر آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو نکتہ آپ کو سیٹرن کے رنگز کے نیچے نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم موجود ہیں لیکن اگر آپ کو خلا میں جانا پڑتا ہے سپیس کرافٹ کے اوپر جو بے انتہا کانٹریبیوک کرتا ہے گلوبل وارمنگ کے لیے خالی اسی وجہ سے آپ زمین کو اپریشیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ جو ہیں مین پوائنٹ وہ مس کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ ریچرڈ برینسن اور بیزوس واپس آئے زمین کے اوپر اپنے مشن سے ویٹلسنس انجائی کرنے کے بعد اور انہوں نے واپس آکے کہا کہ دیکھیں یہ جو پروفٹس والی بات ہے یہ تو صحیح نہیں میرا خیال ہے میں یہ ڈیموکرٹائز کرتا ہوں میں ایمیزون کو جو ہے وہ پبلک کے لیے میں بھیج دیتا ہوں ایسی چیز نہیں بلکہ ان کا جو مقصد تھا وہ اپنی کمپنیز کے پروفٹ کو اور مزید پھیلانا تھا میرے خیال میں یہ جو پرائیویٹ سپیس کمپنیز ہیں وہ ابھی بھی ہیومن سپیس ایکسپلوریشن میں کافی امپورٹنٹ رول وہ پلے کر سکتی ہیں اب جس طرح بوئنگ ہے یا لوکیڈ مارٹن ہے یا سپیس ایکس ہے اور یہ جو بیزوس کی بلو اورجنز ہیں یہ تمام ناسا کے ساتھ بھی وہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں اور یہ جو چاند پر یہ جو کالنی بنانے کا ارادہ ہے یا بیس بنانے کا ارادہ ہے اس میں بھی وہ اس میں کانٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو سپیس ٹوریزم والی بات ہے میرا خیال ہے کہ اس کی آج کل کوئی جسٹیفکیشن نہیں دیکھیں سپیس ایکسپلوریشن بری چیز نہیں بلکہ ہمیں اپنے سیارے کے بارے میں یہ جو کلائمیٹ چینج کا پتا چلا ہے وہ بھی سیٹلائٹ کی وجہ سے پتا چلا ہے وہ بھی سپیس کی وجہ سے پتا چلا ہے اور مجھے خود امید ہے کہ کبھی انسان جو ہیں وہ سپیس پر جائیں گے مجھے بہت خوشی ہوگی جب انسان جو ہیں وہ سپیس کو اور ایکسپلور کر رہے ہوں گے لیکن یہ جو سپیس ٹوریزم کی چیز ہے جس میں صرف کچھ ایلیٹ لوگ جو ہیں وہ اس کو کچھ ویٹلسنس انجوئے کریں یا وہ انٹرنیشنل سپیس ٹیشن پر کچھ دنوں کے لیے جائیں اور اس کی جو کسٹ ہے وہ ہماری زمین پیے کریں کس چیز کے لیے ان کمپنیوں کے پروفٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ چیز امورل ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اس قسم کے فریمورک بنا سکتے ہیں کہ ہم سپیس کو ایکسپلور کریں ایتھیکل اور رسپونسبل ویئے میں اور کہ وہ انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو موسیقی 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 موسیقی